ایک یمن نام کا لڑکا تھا وہ یاروں کا یار تھا جب کوئی اموشنلی اسے بلیک میل کرتا تھا کہ بھائی میرا ایک کام کر دے تو وہ ہاں میں ہاں کر کے چپ چاپ کر دیا کرتا تھا وہ ایک ایمین سی میں کام کرتا تھا اس ایمین سی کے اندر وہ سینئر مینجر تھا اور ایک دن وہ اپنے بچپن کے دوست سے ملنے گیا اور اس بچپن کے دوست نے بولا کہ بھائی میری جاپ لگوا دے یار اب یمن نے جب اس کی بات سنی تو اس نے کہا بھائی لگوا دیتا ہوں کیا دکت ہے تو میرے آفیس میں جوائن کر لے تھوڑا بہت کام کری اور باقی میں دیکھ لوں گا تو میرا دوست ہے کوئی دکت نہیں تیری اچھی جوپ لگوا دوں گا اب یہ بات سن کر اس کا یمن کا دوست بہت خوش ہو گیا کہ چلو بھائی میری جوپ تو لگ گئی یا کوئی پروبم نہیں اگلے دن سے اس نے آفیس آنا شروع کر دیا سیلری ملنی چالو ہو گئی لائف ایک دن سوٹڈ ہو گئی اب یمن کے دوست کو پتا تھا کہ بھائی میرا جو دوست ہے وہ آفیس کا سینئر مینجر ہے میں کام کم بھی کروں تو بھی چلے گا میں کام تھوڑا بہت بھی کروں تب بھی چلے گا میں کام چوری بھی کروں لیٹ بھی آؤں کچھ بھی کروں سب کچھ چلے گا یہ سوچ اس کی ہو چکی تھی یمن کو پتا تھا مگر اپنے دوست کی جگری یاری کے چکر میں اسے اگنور کر دیا کرتا تھا چل بھائی ٹھیک ہے تو اپنا بھائی جیسا دوست ہے اب ایک دن یمن آفیس نہیں آیا اب ایسے میں بوس نے یمن کے دوست سے کچھ پوچھا بات چیت کری تو اس نے بول دیا کہ یمن کے گھر میں تھوڑی پرابیم سل رہی ہے اس کی وائف اس سے لڑتی ہے ویسے تو بھا بھی بہت اچھی ہے مگر لڑتی ہے اور دو چار چھے باتیں بتا دی جو صرف یمن اور یمن کے دوست کو پتا تھی وہ بات اس نے بوس کو بتا دی بوس نے بولا بھائی تم نے میرے کوئی سب کچھ تو بتا دی یمن برا مان جائے گا اس نے کہا نہیں سر کوئی دکت نہیں ہو میرا خاص دوست ہے برا ٹی مانے گا مگر یہ بات سن کر بوس چپ چپ سنتا رہا اور وہ پھر بار بار بولتا رہا کبھی کچھ پھر دھیرے دھیرے کر کے پندرہ بیس منٹ بعد اس نے بوس کے آگے نمبر بنانے کے لیے اپنے دوست کی برائی کر دی جس سے اسے جوب ملی اب ایسے میں یمن کے بوس نے اگلے دن یمن کو بلایا اور بولا یمن سنا ہے تمہارے گھر میں پرابلمز چل رہی ہیں اب یہ بات سن کر بوس کی اس کو لگا بوس کو یہ باتیں کیسے پتا لگی اب ایسے میں اس نے اپنے بوس سے پوچھا تو بوس نے بولا جسے تم اپنا دوست سمجھتے ہو اسی نے مجھے ساری باتیں بتائی ہیں اب ایسے میں اس سن کر ایک دم حقا بکا رہ گیا بھائی جس دوست پہ اتنا وشواس کرا اس نے ساری باتیں بتا دی کیا مطلب یار میں تو اس پہ بہت زیادہ وشواس کرتا تھا بوس نے کہا دیکھو تم نے اسے جاپ میں رکھا ہے مجھے پتا ہے وہ کام کم کرتا ہے پھر بھی میں کچھ نہیں کہتا بھائی تمہارے اوپر ہے ایسے دوستوں پہ بھروسہ کر کے تم اپنی زندگی کو تباہ کر رہے ہو کسی کو بھی اپنے اوپر استعمال مت کرنے تو جس کام کو تم کرتے ہو وہی تمہارے لئے سربوتم ہے یہ بات سن کے یمن کے دماغ میں بات آ گئی یمن نے اگلے دن ہی اپنے دوست سے بنا بات چیت کرے اس کو نکال دیا دوست کو بھی سمجھ آ گیا اس دنیا میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو آپ کو کہنے کو تو آپ کو اپنا دوست سمجھتے ہیں مگر اندر ہی اندر آپ سے یا تو ایشہ کرتے ہیں یا آپ کی برائی کرنے کے لیے تد پر رہتے ہیں وہ آپ کے آگے بڑھنے سے بھی جلس فیل کرتے ہیں آنگ لگانے والوں کو کیا خبر رکھ ہوا کا بدلہ تو کھاک وہ بھی ہوں گے زمانے میں آئے ہو تو زمانے اس پہ نظر رکھنا دشمن کو چھوڑو پہلے اپنوں پہ نظر رکھنا دوستو آج کے اس موڈیویشن ویڈیو میں میں آپ کو یہی بتاؤں گا کہ کیسے آپ کو دوسروں کو چھوڑو پہلے اپنے دوستوں پہ نظر رکھنی ہے کونسا دوست آپ کا اپنا ہے اور کونسا دوست صرف دکھاوے کا ہے اور کونسے دوست کے ساتھ آپ کو رہنا ہے دوستو اس موڈیویشن ویڈیو کو پورا ضرور دیکھنا ہمارے چالل زدی موڈیویشن کو لائک کرنا بلکو نہ بلنا اور اس ویڈیو کو لائک کر دینا دوستو یمن کی سٹوری سے جیسے آپ کو پتہ لگا ہوگا اس دنیا میں ایسے بہت سارے دوست ہیں جو ہمیں اپنا سمجھتے ہیں ہم سے کام نکلواتے ہیں اور وقت آنے پر پیٹ پیچھے ہی چھورا گھوپ دیتے ہیں دوستو اتیاس گواہ ہے کہ ایسے بہت سارے لوگ رہیں اس دنیا میں جنہوں نے اپنے دوست کے ساتھ ہی گدھاری کری ہے اور یہ باتیں میرے کو آپ کو بتانے کی جڑت نہیں کہ کس نے کس کے ساتھ کیا کرا یہ آپ کو آس پاس ہی دیکھ چکے ہوں گے جو دوست آپ کے آگے بڑھنے سے ایشا کرتا ہے وہ نکلی دوست ہے اس کو چھوڑ دو جس کو جو آپ کی وائف کو غلط نگاہوں سے دیکھتا ہے اس دوست کو بھی چھوڑ دو جو آپ کی ہر لڑکی کو غلط نگاہوں سے دیکھتا ہے وہ کل کو آپ کی بہن کو بھی غلط نگاہوں سے دیکھ سکتا ہے اس دوست کو بھی چھوڑ دو جو آپ کے شورے سے آپ کی ترقی سے جو آپ کے آگے بڑھنے سے جو آپ کی کامیابی سے چڑتا ہو اسے چھوڑ دو جو آپ کے اچھے فوٹبال کھیلنے سے وولی بول ٹینس کوئی بھی گیم کھیلنے سے چڑتا ہو اس کو چھوڑ دو جو آپ کے اچھے مارکس آنے سے جیلیسی فیل کرتا ہو دوستو ایسے دوست دشمن سے بھی بتر ہوتے ہیں کیونکہ یہ اس سمیے پہ وار کرتے ہیں جس سمیں آپ بلکل بھی پیپیڈ نہیں رہتے اور ایسا سمیں ہی ہمارے لئے سب سے زیادہ کھا تک ہوتا ہے کیونکہ ایسا انسان ہم پر تب ہی وار کرتا ہے جب ہم پیپیڈ نہیں ہوتے دوستو جو بھی آپ کو اپنا دوست سمجھتا ہے وہ برے سمیں میں آپ کے ہمیشہ کام آئے گا اور جو نئی کام آرہا اس سے دوستی بنا کے رکھی یار کسی سے لڑائی مت کریے کیونکہ جس کی شکل نہیں پسند اس کے پاؤں دیکھنے پڑ جاتے ہیں دوستو یہ موڈیوییو آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیں گا ہماری چینل زیادہ موڈیویشن کو سبسٹائب کرنا بلکل نہ بھولنا ان سپیشل ویڈیوز دیکھنے کے ہمارے چینل کو دیکھتے رہیے جہن بندے ماتر